ایسی لڑکیاں سامنے آئی ہیں جو بہت ہی اچھے پریوار سے تھی ایم بی اے کی ہوئی تھی ایم ایسی کی ہوئی تھی اچھے پریوار کی لڑکیاں تھیں لیکن وہ ڈرکس کی لکھ میں اس طریقے سے برباد ہو گئی جسے دیکھ کر ہم سبھی کو اب سمجھ نہ ہوگا یہ جو ڈرکس کا جو کاروبار ہے ڈرکس کے جو راستے ہیں وہ کس طریقے سے ہماری بچیوں کو ہماری بہنوں کو دہویاپار کے راستے تک لے کر جا رہا ہے دوستوں میں پچھلے کئی سالوں سے ڈرکس کے خلاف شراب کے خلاف ایک مہین چلا رہا ہوں وہ صرف اس لیے کی میرے دیش کا یوہ بھٹک نہ جائے میرے دیش کی بچییں میرے دیش کی بہنیں اس طریقے کے دہویاپار میں بلکل غرق میں نہ چلی جائیں ایم بی اے میسی کرنے والی لڑکیاں نشے کے چنگل میں پھنسی ہوئی ہے اور یہ خلاصہ خود احمد آباد کی پولیس نے کیا ہے دوستوں دراصل کئی الگ الگ معاملے ہیں جو ہم آپ کو بتائیں گے کیونکہ جس طریقے سے پچھلے کچھ سالوں سے ڈرکس کا کاروبار جو بڑھا ہے پہلے یہ تھا اور یہ حقیقت بھی ہے کہ آپ کہیں پر بھی دیکھئے کجرات میں دیکھئے مہاراشت میں دیکھئے آپ کہیں پر بھی دیکھئے ڈرکس اور شراب اسی علاقوں میں ملا کرتا تھا جہاں پر یا تو مسلم آبادی زیادہ ہوگی یا پھر وہاں پر دلیت آبادی زیادہ ہوگی یعنی کی زہر کو ڈرکس شراب ان چیزوں کو ان علاقوں میں ملا کر خوب فیل آیا گیا اسے کی مسلمان بچے دلیت بچے برباد ہو جائیں لیکن حیرانی کی بات یہ حقیقت ہے نا دوستوں کی جب آپ گڑھا کھو دیتے ہیں تو اس گڑھے میں کبھی نہ کبھی آپ بھی گل جاتے ہیں اور وہی نظر آ رہا ہے دوستوں یہ جو نشے کے کاروبار جو شروع کیے تھے کچھ علاقوں میں غریبوں کے علاقوں میں مسلمانوں کے علاقوں میں دلیتوں کے علاقوں میں لیکن وہ ڈرکس اور وہے ایم ڈی وہاں سے نکل کر شہروں کی پوش کالونیوں میں جا اور جن شہروں کے بڑے بڑے بسنس مین ہیں بڑے بڑے بیاپاری ہیں ان کے بچے جو ہے وہ اب ڈرکس میں اتنے مبتلا ہو چکے ہیں کہ انہیں کچھ ہوش نہیں رہتا ہے ایک نیا ڈرکس آیا ہے ایم ڈی یہ ایم ڈی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب کوئی آدمی ایک ایم ڈی خریدتا ہے تو پچیس سو روپے کی جو ایک گرام اے دس گرام جو ایم ڈی آتی ہے وہ چار مرتبہ وہ کھا سکتا ہے لیکن ایم ڈی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ پہلی بار جس نے پچیس سو روپے کی جو ایم ڈی کھائی اس کے بعد اس کی طلب اتنی بڑھ جاتی ہے اس نے پہلی بار کھانے کے لئے پچیس سو روپے خرچ کیا تھا دوسری بار اس کو دوسری دن کے لئے پانچ ہزار روپے خرچ کرنا پڑے گا کیونکہ یہ طلب اتنی بڑھ جاتی ہے دوسرا جو ایم ڈی کھاتا ہے وہ اس کا دیوار بلکل سن ہو جاتا ہے وہ کھانا نہیں کھا سکتا ہے آپ دیکھیں گے کہ زیادہ تر جو ایم ڈی وغیرہ کے جو نشے کرتے ہیں وہ کھانا صحیح سے نہیں کھا پاتے ہیں وہ لکویڈ پیتے ہیں وہ چائے بھی شاید نہیں پیتے ہیں وہ بس جوس پییں گے پانی پییں گے یہ تمام چیزیں وہ لوگ کرتے ہیں ان کا مو پورا اندر سے کٹ جاتا ہے بھٹ جاتا ہے اور جب ان کو یہ تڑپ اٹھتی ہے ڈرکس کی ایم ڈی کی تو پھر وہ کچھ بھی کرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے اگر وہ لڑکا ہے تو گھر میں چوری کرے گا گھر میں اگر موقع نہیں ملا تو باہر چوری کرنے لگتا ہے یہی ایک وجہ ہے کہ نوجوان طبقہ آج جو ہے وہ گاڑی چوری کے اندر پرس چوری کے اندر گھروں کے اندر چوری کے اندر پکڑا جا رہا ہے یہی وجہ ہے دوستو دوسرا اگر لڑکی ہے وہ جو احمد آباد کی پولیس نے جو خلاصے کی ہیں وہ بڑے احران کرنے والے خلاصے ہم آپ اس کے بارے میں بتاتے ہیں زیادہ تر لڑکیاں بڑے گھروں کی ہیں اور کافی پڑی لکھی بھی ہیں نشے کی عادت نے انہیں جسم فروشی تک کے لیے مجبور کر دیا ایسی ہی ایک لڑکی نے بتایا کہ کس طریقے سے وہ ڈرکس کے دلدل میں پھستی چلی گئی اور آگے جا کر پھر وہ جسم فروشی تک پہنچ گئی اس میں شادی شدہ مہیلائیں بھی شامل ہیں دوستو اب احمد آباد کے ایک ہوتل مارول کا اس میں نام آیا ہوتل مارول میں پولیس نے جو ہے وہ چھاپے ماری کی اور وہاں دیکھا تو ایک لڑکی وہاں پر پکڑی گئی جو دے ویاپار کر رہی تھی وہ لڑکی پولیس کے سامنے اپنے ہاتھوں کو چھپا رہی تھی اس کے ہاتھوں میں انجیکشن کے اور اتنے سارے جو نشان وغیرہ تھے وہ چھپا رہی تھی لیکن جب پولیس نے پوچھتاج کی تو چونکانے والے خلاصے سامنے اس لڑکی نے بتایا کہ وہ ایک انداباد کے بڑے ویاپاریکی لڑکی ہے اور وہ ڈرکس میں اس قدر مبتلا ہو گئی کہ جب اس کے جو گھر سے اس کو جو جیب خرچی ملا کرتی تھی وہ بھی اس کو کم پڑنے لگی اور ڈرکس کی طلب بڑھتی چلی گئی اس کے بعد وہ جو ڈرکس پیڈلر ہوتے ہیں جو ڈرکس بیچتے ہیں ایم ڈی وغیرہ وہ ان کے پاس جا کر گڑ گڑانے لگی کہ مجھے ڈرکس دے دیجئے آپ پیسہ بعد میں لے لیجئے اس کے بعد کچھ دن تک تو ڈرکس پیڈلر نے ان کو ڈرکس جو ہے وہ مفت میں دیا لیکن جب کیونکہ میں نے جس سے بتایا ایک گرام کا پچیس سو روپیہ ہوتا ہے ڈھائی ہزار روپیہ ایک گرام کا اس کے بعد اس ڈرکس پیڈلر نے اس لڑکی سے کہا اگر اب تمہیں ڈرکس چاہیے تو ہم جیسا بولتے ہیں ویسا کرو کیونکہ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے آپ ایک ہوتل میں آئیے ہٹل ماغل میں اس کو بلایا اور وہاں پر اس کے ساتھ میں جسم فروشی کا دھندہ کروایا اسے ویاپار کروایا دے ویاپار اس بچی سے کروایا دوستو یہ چوکانے والے خلاصے ہیں کہ کس طریقے سے ایک لڑکی پہلے ڈرکس میں مقتلہ ہوتی ہے ڈرکس کی عادت ڈرکس کی لت لگنے کے بعد وہ تمام غلط کام کرتی ہے پہلوگ اس کے اس نشے کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس کے بعد جب اس کے پاس میں اس ڈرکس کے لیے پیسہ نہیں ہوتا جو ڈرکس پیڈلر ہوتے ہیں یا اسی کے گروپ کے جو دوست ہوتے ہیں وہ اس طریقے جو اس کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں جس میں فروشی کے دھندے تک اس کو دھکیل دیتے ہیں کیونکہ جیسا میں نے بتایا ڈرکس کی لت وہ ہوتی ہے ایک بار جب ڈرکس لگ جاتا ہے اس کے موں تو دوبارہ ڈرکس حاصل کرنے کے لیے وہ لڑکا یا وہ لڑکی کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں کئی ایسے معاملے بھی سامنے آئیں کہ ڈرکس لینے کے لیے گھر سے پیسہ نہیں دیا گیا تو لڑکے یا لڑکی نے اس کے ماں باپ کو بھی مارا ماتا پتا کو بھی مارا یہ بھی کئی معاملے ہمارے سامنے سامنے آئے دوستوں تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دیش کا یوا دھن کس طرف جا رہا ہے دیش کے یوا دھن کو کس طریقے سے برباد کیا جا رہا ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے دوستو درکس آئے گا تو بھکے گا تو سہی تو درکس آخر آتا کہاں سے درکس آخر کس طریقے سے محلے کے نکڑوں پر درکس بھکتا ہے کیسے کون ہے اس کے ذمہ دار پولیس چوکی کے آس پاس پولیس ٹیشنوں کے آس پاس درکس بھک رہا ہوتا ہے کیا پولیس کو کچھ پتا نہیں ہوگا ہر جگہ سیلسی ٹی وی کیمرے بھی لگے ہوتے ہیں پولیس کے سرکاری سڑکوں پر بھی کئی جگہیں سی ہے جہاں سے شکایتیں آئیں کہ وہاں درکس بھکتا ہے وہ درکس بیچنے والے کون ہیں کسے بیچ رہے ہیں وہ درکس خریدنے والے کون ہیں درکس بیچنے والوں کو کون پناہ دے رہا ہے دوستو یہ مت سوچئے کہ بولو کون ہیں کیسے ہیں کیا ہیں کل آج اگر کسی اور کی لڑکی یا کسی اور کی بیٹی یا کسی اور کی بہن اگر اس میں مبتلاہ ہو رہی ہے لیے آپ اس برائی کیلئے اگر آواز نہیں اٹھاتے ہیں تو یہ برائی کل آپ کے گھر کے دروازے تک پہنچ جائے گی یہ برائی کل آپ کی دہلش تک بھی پہنچے گی تو آپ کی دہلش تک یہ برائی پہنچے اس سے پہلے اس کو سنبھالیے اس کے خلاف آواز اٹھائیے دوستو کیونکہ جیسا میں نے بتایا کہ جب اس لڑکی کو پولیس نے پوچھا تو اس نے سب تمام چیزیں بتائی اور اس نے بتایا کہ میں بہت ہی عمدابات کی ایک مشہور سائنس کالیج میں پڑھتی ہوں میں ایک اچھی پریوار سے تعلق رکھتی ہوں لیکن میرے پاس میں ڈرگز کے لئے پیسہ نہیں تھا اس وجہ سے ڈرگز پیڈلر نے جو ہے مجھے ہاٹل میں جس میں فروشی کے اس کام کے لئے مجبور کر دیا اور اس کے بعد پھر اچھے پولیس وائلے ہوں گے وہ انہوں نے اس کو ریہیبلیٹیشن کے لئے بھیجا اس کی ساری کانسلنگ وغیرہ کی وہ اس ڈرگز کی عدد سے باہر آئے ایسا نہیں ہے کہ آپ اس بار اس میں مبتلا ہو جائیں گے گھر جائیں گے تو آپ باہر نہیں آسکتے ایسا نہیں ہے آپ باہر بھی آسکتے ہیں لیکن یہ ہوتا ہے کہ آپ جیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے اسی صوبت آپ میں آئے گی اسی طریقے کی حرکتیں آپ کرنے لگیں گے یہ حقیقت ہے یہ بات دوستوں دوسرا لڑکی نے بتایا کہ اس نے ڈرگز ڈیلر سے ڈرگز کی مانگ کی اور بتایا کہ پیسے بھی نہیں ہیں اس کے بعد ڈیلر نے کہا کہ ایک گھنٹے کے لیے ہوتل میں آ جاؤ جو کچھ بھی کہا جائے سب کچھ کرو ڈرگ پیڈلر اسے ڈرگز کا ڈوز دینے سے پہلے ہوتل لے جاتا تھا اور اس سے جسم فروشی کرواتا تھا جب لڑکی کے پریبار کو اس کا پتا چلا تو انہوں نے اس کی شادی کرا دی لیکن شادی کے بعد بھی وہ ڈرگز پیڈلر کے لیے کام کرتی رہی آپ سوچئے کسی کی بیٹی ہوگی وہ کسی کی بہن ہوگی وہ کسی کی بیوی ہوگی وہ اس طریقے کا اس پریبار پر کیا بیٹ رہی ہوگی اس پریبار پر دوستوں دوسرا ایک ازامہ ایک اور معاملہ ہے پیسوں کے لیے گھڑ گھڑائی تو ہوتل پہنچا دیا گیا ایک اور لڑکی ہے اسی طرح کی امدابات کی ایک جانی مانی کمپنی کے مالک کی بیٹی کو ڈرگز کی لگ لگ گئی شروع میں تو پریشان نہیں ہوئی کیونکہ اچھا پیسہ تھا بڑے ویاپاری کی بیٹی تھی وہ لیکن اس کے باپ کا جو ویاپار تھا وہ کوروناکال میں نقصان میں چلتا چلا گیا اور اس لڑکی کو پیسہ نہیں ملا جیسے جو پہلے جو جیب خرچی اس کو ملا کرتی تھی باپ کا جب ویاپار چوپٹ ہونے لگا کورونا کی وجہ سے اس کے بعد وہ باپ اس کی بیٹی کو پیسہ نہیں دے سکتا لیکن بیٹی کو ڈرگز کی لگ لگ گئی وہ بیٹی بھی پھر ڈرگز پیڈلر کے ہاتھ ہوں جس میں فروشی کے بازار تک پہنچ گئے تو یہ چونکانے والے خلاص سے ہیں دوستوں اب میں نے جیسا کہا کہ آخر کار یہ ڈرگز آتا کہاں سے یہ کس کی پناہ میں بیچا جا رہا ہے کیونکہ پولیس نے جو ہے وہ لڑکیوں کو صدھارنے کا بیڑا تو اٹھایا ہے میں نے جیسے کہا کہ کچھ پولیس والے اچھے بھی ہوتے ہیں جنہوں نے یہ بیڑا اٹھایا ڈرگز ہی کئی جگہوں پہ وہ کاروائی کر رہے ہیں لیکن سوال یہ اٹھا ہے کہ آخر کار یہ ڈرگز آکے اتنے آسانی سے بکتا کیسے کسی کی اوپر کوئی بڑا ہاتھ نہ ہو تب تب تو یہ تمام چیزیں ہو نہیں سکتی کیسے ہو رہا یہ تمام چیزیں کیونکہ پیشل دین ہم نے دیکھا کہ ڈرگز کے علاوہ آپ دیکھئے احمد آباد میں تین دروازہ ہیں بھردر کا علاقہ ہیں وہاں پر کئی سارے جو ریڑی پٹری والے جنہیں پتھارے والے کہا جاتا ہے وہ لوگ وہاں لگاتے ہیں پچھل دینوں سندیش کی ایک بڑی خبر تھی اس میں لکھا تھا کہ ہر روز ایک لاکھ روپیہ جو ہے وہ وہاں سے وصولی کی جاتے ہیں جو ریڑی پٹری والے ہیں ان سے ایک لاکھ روپے کی وصولی کی جاتی ہے گجرات کا بڑا اخبار سندیش و دعویٰ کر رہا ہے کہ پولس کی میلی بھاگج سے یہ تمام چیزیں ہو رہی ہے تو دوستوں جب ریڑی پٹری والوں سے ایک لاکھ روپیہ ہر روز لیا جا رہا ہے وصولی کی جا رہی ہے پولس کی میلی بھاگج اس میں بتائی جا رہی ہے یہ کروڑوں اور وہ روپے کا ڈرگز کا کاروبار یہ کیسے چل رہا ہے کون ہے اس کے پیچھے یہ ہم سبھی کو سوچنا چاہیے جیسا میں نے کہا اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں ایک اہم کیوں کہیں اس کا مطلب آپ انہیں دعوت دے رہے ہیں آپ انہیں ویلکم کر رہے ہیں آپ ان کا سواگت کرنے کے لئے تیار ہیں یا آپ اور آگے بڑھ کر ہمارے گھر کے دربازے تک آئیے ہمارے بی بی بچے ماں بہن بیٹی بی ٹکس کے لئے تیار ہیں یہ دعوت آپ انہیں دے رہے ہیں تو آواز آپ کو اٹھانی پڑے گی دیش کا یوک کہاں جا رہا ہے دیش کے بچے جن کے ہاتھوں میں کتاب ہونی چاہیے جن کے ہاتھوں میں لیپ ٹوپ ہونا چاہیے جن کے ہاتھوں میں اچھی نوکریہ ہونی چاہیے دیش کی بیٹیاں کہاں جا رہیے کس طرف لے جایا جا رہا ہے کون ہے اس کے لئے ذمہ دار کیا پریوار کے لوگ ہی ذمہ دار ہیں کہ وہ صحیح سے سمجھا نہیں پائے وہ صحیح سے اپنی بیٹی پر یا اپنے بیٹے پر نظر نہیں رکھ پائے یہ تو ہیں ہی ذمہ دار پریوار والے لیکن وہ لوگ بھی ذمہ دار ہیں جو ایسے درکس کے خلاف آواز نہیں اٹھا جو ایسی برائی کو ختم کرنے کے لئے بیڑا نہیں اٹھا یہ ویڈیو دوستو اگر آپ کو پسند آیا ہو اس پر زیادہ سے زیادہ کمنٹ کریے اسے لائک کریے ہمارے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے اور اگر آپ نے ہمارا چینل دیش لائیو سبسکرائب نہ کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب آپ دیکھ رہے ہیں دیش لائیو دیش کی آواز